اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ ٹوال اف یو ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیا نکے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آستی منیر صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے ایک اہم بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ فتنہ اور خوارج جو ہے وہ بیسیکلی پوری دنیا کی پروکسیز کی اماجگائیں بن چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی لیکن جو سب سے اہم بیان تھا اس میں تھا کہ گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاو ایک اہم چیلنج ہے اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مربوط اور جو قوانین ہیں ان کو مضبوط کیا جائے دوسری جانب ایک اور چیلنج کا ذکر جو اس وقت حکومت کو درپیش ہے وہ ہے جب سے بانی طریقہ انصاف عمران خان صاحب نے چوبیس نومبر کی احتجاجی کال دی اور انہوں نے اس کا اعلان اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کیا اور اس کے بعد جو ایکس پلیٹ فارم ہے اس پر بھی ان کا بیان آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے یہ ایک آخری کال ہے اور اگر غلامی مقدر نہیں بنانا چاہتے لو تو پھر انہیں حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہوگا اب اس تحریک کے حوالے سے بہت سی خبریں بھی آنے لگیں کہ آیا یہ واقعی چوبیس کو ہوگی یا نہیں لیکن حکومت نے یہ کہا کہ ان کو کسی قسم کی اس سے پریشانی ضرور نہیں ہے آج اسی پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں شیر افضل مروت صاحب تحریکی انصاف کے قومی اسیملی کے میں thank you so much for joining us مروت صاحب اس وقت سب کی نظریں چوبیس نومبر کے ہیں اور جس کے لیے کیونکہ فائنل کال کا ذکر سوابی سے ہی ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ اپنی بہن کے ذریعے کے ذریعے کرا دیا تو کیا پارٹی اس پر متحد ہے اور یہ فائنل ڈیٹ ہے کہ چوبیس نومبر کو ہی یہ آپ احتجاج کا جو آپ لوگوں نے پلان بنایا ہے یہ ہوگا جی بہت شکریہ پارٹی جو ہیں احتجاج یا ڈی چوک پہ درنے کے حوالے سے کافی وقت سے اس پہ شور تھا پارٹی کے اندر اور اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اخیر میں یہ فیضلہ ہوا کہ ڈی چوک پہ ہم درنہ دیں گے احتجاج کیلئے پورے پاکستان کو نکالیں گے لیکن یہ اختیار جو تھا وہ خان صاحب کو دیا گیا کہ وہ کوئی تاریخ مقرر کریں تو لہٰذا اب اس میں کوئی پارٹی کے اندر اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے میڈیا کی پہ لائی ہوئی خبریں ہیں کہ جی کسی نے کہا جی ٹائم مناسب نہیں ہے ٹائم تو آگے دسمبر اتنی سردی ہوگی پھر فروری تک سردی نے جانا تھا مارچ پی راتا مارچ کے آتے آتے پتہ نہیں یہ اور کیا کر چکے ہوتے تو لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم اس پہ متفق ہیں اور چوبیس نومد ہیں آخری اور حتمی احتجاج ہوگا کیونکہ جو احتجاج ہم نے پہلے کیے روزانہ جلسے ہم نے کیے کنونشن کیے ریلیس کیے اور آخر میں ڈی چوک آئے لیکن ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گی تو لہٰذا اب کوئی راستہ چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستانیوں کو نکال کر ڈی چوک پہ بیٹھ جائے آئینی حق ہے ہمارا اور اس حق کو ایزرڈ کرتے ہوئی ہے ہم بیٹھیں گے کوشش ہوگی کہ لاکو پاکستانی ہمارے ساتھ نکلے اچھا تو مروت صاحب جو آپ جگہ کہہ رہے ہیں ڈی چوک اس کے حوالے سے آج بھی یہ خبریں تھی کہ ابھی اس پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ جگہ کیا ہوگی منزل ڈی چوک ہی ہے یہ فیصلہ ہے میری ذاتی رہی ہے کہ اگر ہم یہ درنہ جو ہیں کئی موٹروے پہ دیں یا کئی آؤٹس کٹ میں دیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور ماضی میں یہی ڈی چوک جو ہیں تمام پارٹیوں نے چھنا جیوائی نے درنے دیئے خد نون نے درنے دیئے پیٹی آئی نے ماضی میں درنے دیئے اب یہ آن پہ تو انہوں نے ہمیں جلسی بھی جو میلے مویشیاں ہیں وہاں پہ کرنے کی اجازت دی تو دوسری جگہ پہ احتجاج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر حتمی احتجاج ہے فائنل احتجاج ہے تو پھر آنکوں میں آنکھیں ڈال کے ادھر ہی کرنا ہے جدر عوام کی دنیا کی توجہ ہم اپنی طرف متوجہ کر سکے آپ نے کہا یہ آپ کی ذاتی راہ ہے کہ ڈی چوک پہ ہونا چاہیے اور کسی جگہ نہیں ہونا چاہیے تو پارٹی کی بھی یہی راہی ہے اس پر فیصلہ ہو چکا ہے میرا خیال ہے کہ ڈی چوک ہی ہوگا ابھی تو ایک دو آیام کے اندر فائنل خد و خال سامنے آ جائیں گے فیلال تو کمیٹی کے بننے کے حوالے سے خبریں ہیں خان صاحب نے بنائی ہے کیا فرائز کسی کو تفیز ہوتے ہیں سٹریٹیجی کیا بنتی ہیں متبادل لیڈرشیپ جو ہیں کون ہوگی لاجسٹک کی کیا صورتحال ہوگی موٹیویشن کیلئے کیا کرنا ہوگا سوشل میڈیا کی استعمال کی کس طرح جو ہیں ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی ایک دو دن میں یہ تمام خد و خال فائنل آ جائیں گے اچھا کچھ تبدیلی نظر آرہی ہے مروت صاحب کے اس مرتبہ جو آپ لوگوں نے بالکل درست آپ نے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے دیں کہ خان صاحب ہی یہ آخری کال دیں گے تاریخ کا تائی انہوں نے کر دیا لیکن اعلان انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے کر آیا پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو میسج دے کر یعنی پیغام رسانی کے لیے کہ پارٹی میں کیا پیغام ہے اس کے لیے انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ سے کہا ہے تو جو لوگ ملتے رہتے ہیں آپ سب لوگ جا کر تو کیا اعتماد نہیں ہے عمران خان صاحب کو یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا منوان بیان ہے وہ ان کی فیملی ہی دے سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خان کے بیان کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا ہے اور نہ کبھی ٹیمپر ہوا ہے لیکن اگر علیمہ خانم نے یہ بیان جاری کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی روز ان کی ملاقات تھی اور اسی ملاقات میں خان صاحب نے یہ ڈسکلوز کر دیا تو یہ بات جو ہیں آگے آکے میڈیا کو انہوں نے بتا دی باقی جو ہیں خان کے آل خانہ کا سیاست سے اتنا ہی تعلق ہیں جس طرح بین کا بائی سے یا بیگم کا جو ہیں اپنے شور چھواتا ہے باقی کوئی عملی جو ہیں سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل ایسا نہیں ہے جس طرح دیگر پارٹیز میں ہیں تو انہوں نے بشرا بی بی کے تھرو پیغام رسانی نہیں کی ہے جو اطلاع کاری تھی کہ وہ پارٹی کے ورکرز میں جو میسج دینا چاہتے ہیں اس کے لیے بشرا بی بی صاحبہ نے مدعو کیا ہے پارٹی کے لوگوں کو اس کی تردید کر چکی ہے مشالی سبزہی جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی عموماً میڈیا کے سامنے نہیں آتی ہے علیمہ آپا جو ہیں وہ اپنا مافیوزمیر بیان کر دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں تھی کہ فلان سے کروانا ہے فلان سے نہیں کروانا ہے صحیح مروت صاحب اب احتجاج کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ پورا پاکستان اس میں نکلے تو جو چھبیسویں آئینی ترمیم میں جو آپ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ قیادت یعنی جو منتخب نمائندے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے اب یہ پیغام ہے کہ تمام جو آپ کی قیادت ہے چاہے وہ منتخب ہوں نہ ہوں ان سب نے آنا ہے جی بالکل سب نے آنا ہے اور یہ سب کو خان کا پیغام بھی ہے اور سب کے لیے موقع ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اس جدوجید میں اپنی جورت سے اپنے عملی عیسیٰ لینے سے ایک تاریخ رکم کر کے اپنے حلقے کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اس کڑے وقت میں پی ٹی آئی کے لیے اور خان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ بات پہلے وہ تھی رہی ہے کہ کوئی کریڈٹ لے جاتا ہے تو لہٰذا جس نے بھی کریڈٹ لینا ہے تو یہ موقع ہیں کہ آئیں اور اپنی پارٹیسیپیشن سے اپنی جورت سے کریڈ لیں اچھا تو مروت صاحب یہ بتائیں آپ نے کہا کہ دھرنا دھرنا تو تحریک انصاف ایک سو چھبیس دن بھی دے چکی ہے اور اب جو مطالبات مطالبات آپ لوگوں کے سامنے آئے تھے وہ چار مطالبات جس کے لیے یہ احتجاجی تحریک آپ لوگ جس کا آغاز کریں گے چوبیس نومبر کو تو آپ لوگ کیا اس مطالبات کے پورا ہونے تک نہیں اٹھیں گے ہم نہیں اٹھیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بیٹے رہیں گے اور یہ درنا جو ہیں یہ دو دن تین دن کے بعد ہر روز کے ساتھ اس میں تعداد بڑھتی جائے گی اچھا تو اس میں ایک مطالبات چھبیسویں آئینی ترمیم کو ریووک کرنے کا بھی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس آپ کا انتخاب ہوا اس میں وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہوئی اس میں پی ٹی آئی نراز ہو کے چلی گئی تھی ان کو بلایا گیا تھا واپس پھر جی سی پی کا بھی آپ لوگ حصہ ہیں تو کیا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کمیٹیوں کا حصہ رہیں یا نہیں چاہتے یہ صرف جوڈیشن کمیشن کے علاوہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں خصوصا جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بنی ہیں ہماری جوڈیشن کمیشن میں مجبوری اس لیے بن گئی تھی کیونکہ اس روز کورم پورا نہیں تھا اور کورم کی نشاندی عمر ایوب خان نے کر دی تھی باقی جو ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم یہ کوئی ترمیم تو نہیں ہے کبھی پاکستان نہیں دنیا کی کسی ملکی تاریخ میں یہ ایسی ترمیم نہیں لائی گئی جہاں آئین امن ہو عدلیہ کو باجگزار بنایا جائے اور آئینی ترمیم جو ہیں پانچ ایمینیز کو خرید لیں عرب روپے دے کے اور بقایا آدھے جو ایمینیز اور سینیٹر نے ووڈ ڈالنے والے وہ جیلی فارم فورٹی سیون پہ آئی ہوئے ہیں پھر سینیٹر جو تا مکمل نہیں تھا کی پی کے ابھی تک سینیٹر کا انتخاب نہیں ہوا ہے ہماری ریزرف سیٹے تیز جو ہیں جو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہیں ان پہ ابھی تک لوگ نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں تو یہ نامکمل ایمان کے ذریعے اور جن جس بیکراؤنڈ میں یہ ترمیم کی گئی اور جس مقصد کیلئے کی گئی وہ لیگلی کانسٹیچیوشنلی ٹینیبل نہیں ہے اچھا ظاہر ہے اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اور اب ایک آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ لوگ اس وقت تحریک کر رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جو کہ تحریک انصاف نے دیا حکومت اس وقت بھی گری نہیں تھی اور وہ بھی آپ لوگوں کے مطالبے تھے کہ حکومت چلی جائے اب یہ جو چار مطالبات ہیں جس میں منڈیٹ کی واپسی ہو ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی این کانسٹیٹوشن چھبیسویں آئینی ترمیم کو ریووک کیا جائے پولٹیکل پریزنس کو آزاد کیا جائے یہ کوئی آسان مطالبات تو نہیں ہیں مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریبیونل نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ایمینے ہیں یہ اصلی ہے یہ جیلی ہے اگر چھے ماہ میں چالیس پچاس حلقوں پہ فیصلے آ جائے کہ جی یہ جیلی ہے میں نیستے تو اس آئینی ترمیم کی کیا ویلیڈیٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہیں آئین کے سپیرٹ سے متصادم ہے آپ کس طرح جو ٹرائکاٹمی ہیں پاور کی پارلیمان یا لیجسلیچر ایگزیکٹیو اور جوڈیشری اس میں آپ جوڈیشری کو جو ہیں سرے سے آپ ایگزیکٹیو کا جو ہیں زیر نگی بنا رہے ہیں یہ آئین سے متصادم ہیں تو لہٰذا ان آئینی ترمیم جو ہیں وہ اب اگر اللہ کرے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہیں اللہ ان کو توفیق دیں کہ اپنی آزادی کیلئے کوئی فیصلہ کر سکے کہ آیا ایسے ترمیم اور پھر تین سینئر موسٹ آپ اس میں منطق دیکھیں کہ تین سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک انتخاب حضیر اعظم یا حکومت وقت کری گی یعنی تین سینئر موسٹ ججز جو اس بینچ بنانے کی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش بھی رہیں گا یہ ہوگی کہ اگر حکومت وقت ناراض نہ ہو اب لوگ سپریم کورٹ اور آئی کورٹ میں بنیادی کی پامالی کے خلاف حکومت کے خلاف ہی تو جاتے ہیں تو کون حکومت وقت کے خلاف جو ہیں فیصلے صادر کرے گا لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ اس وقت آپ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی جس وقت یہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر تمام تر کنسینسس لیا جا رہا تھا آپ لوگ مستقل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے مل رہے تھے ان سے بھی مل رہے تھے اور جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں پھر یکا یک جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم بلکل غلط ہے اس کو ریوک کر دیا جائے تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کونسی بات درستی دیکھیں ہم نے تو کوشش کی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹ جائیں تو کوشش بھی نہ کرتے اور خان صاحب کا جو بیان ہے وہی بیان جو ہیں لیگل فریٹرلٹی کا ہے دیکھیں آپ یہ بتائیں اگر یہ پانچ ہمارے جو ایمینیز اور دو سینیٹرینو نے اغواہ کیے اور جن کو اربو روپے دیئے اگر یہ اس ترمیم سے مائنس کر دی تو یہ ترمیم ہو سکتی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ یہ وٹ کاؤنٹ ہوں گے یہ سب ملی بگت تھی اور اسی ملی بگت کے نتیجے میں جو ہیں یہ اس نظام کے جو کرتا درتا ہیں انہوں نے یہ ایک جیلی ترمیم جو ہیں متعافی کرے مروت صاحب آپ نے ابھی کہا کہ آپ لوگوں کے پانچ سینیٹرز اور دو ایمین اے اغواہ کیے اور اربو روپے دیئے یہ وہی ہیں جن کو شوکاز نوٹس پارٹی نے ایشو کیا ہے جن میں زین قریشی سینیٹر زرکا سینیٹر فیصل یہ شامل ہیں سینیٹر فیصل نے تو اپنا ایک موقع دیا ہوا ہے ٹویٹر کے ذریعے اور جن کو شوکاز جاری ہوئے ہیں ان کے حوالے سے سیریس سسپیشنز ہیں اور جنہوں نے ایبان میں آکے چار ایمین ایز نے آکے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے اس حق میں ووٹ ڈالا وہ تو پورے ملک کو معلوم ہیں جہاں تک شوکاز جن کو جاری ہوا ہیں ان کے پراسس پارٹی اگزامن کر رہی ہے کہ آیا یہ جو پشاور سے نکلے پارٹی سے منقطع ہو گئے اور کوئی فون نہیں اٹھاتے تھے اور این ایسے وقت میں جب ان کو ادائیات دی گئی تھی کہ انہوں نے کسی بھی عالت میں پشاور کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیونکہ اس وقت یہ بھی دعوے ہو رہے تھے کہ پانچ ہمارے آورے میں نحض جو ہیں پریزیڈنشل سوٹ جو اوپر کومی اسمبلی میں سپیکر کے دفتر کے ساتھ ہیں وہاں پہ بیٹھے تو مروت صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غلط معلومات ہے اس وقت سب سے بڑا چالنج ہے اور اس کے لیے مضبوط قوانین کی ضرورت ہے اور آپ کو یاد ہوگا بلکہ کئی بار حکومت آپ پر یہ الزام آئیت کرتی ہے کہ پی ٹی آئی پروپاگانڈا کرتی ہے غلط خبریں پہلاتی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میرا خیالیں قانون کا اطلاق ان پی بھی ہونا چاہیے یہ جو ڈی جائی ایس پی آر نے کے پی کے وسائل کے حوالے سے بیان دیا ہے اور ماضی میں آپ چیتر سال کی ہماری تاریخ دیکھ لیں جو غلط بیانیاں کی گئی ہیں تو اس پہ بھی جو ہیں کہ اگر قانون ہیں تو پھر تو سب کے خلاف جو ہیں متارک ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو مقتدر حل کے ہیں یا حکومت ہیں ان کے اب کوشش یہ ہیں کہ کسی طرح بھی ہو یہ جو آواز ہیں انفارمیشن تک رسائی کا اس کو مزل کیا جائے کیونکہ آئے دن جو ہیں ان کے ہی جرائم جو ہیں وہ قوم کے سامنے آتے ہیں اچھا اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزل کیا جائے اور آپ کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پروپاگانڈا کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں جتنا جھوٹ اور جتنا غلط بیانی ہمارے خلاف یہ حکومت نے اور ان کے سبولتکار ہونے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک دن آئے گا پاکستان کی تاریخ میں جب اس کا اتصاب ضرور ہوگا بہت بہت شکریہ شیرفزل مروت صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے حکومت سے ان کی کیا تیاریاں ہیں کیا کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے بارسٹر اکیل ملک صاحب مشیر برائے وزارت قانون اور انصاف قومی اسیملی کے میمبر تھانکی سو مچ فور جوائننگ آس بارسٹر صاحب آج چیف آرمی سٹاف نے بڑا اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج آوٹ اف آل دو چیلنجز جو کہ بہت سارے انہوں نے منشن کیے لیکن ایک بڑا چیلنج غلط معلومات اور گمراکن معلومات کا پھیلاؤ ہے اور بڑا تیزی سے پھیلاؤ انہوں نے کہا اس کا ہے اور اس کو روکنا ممکن نہیں جب تک جامع قوانین نہ ہو اور قواعد و زوابط نہ ہو تو کیا آپ کی حکومت اس زمین میں کوئی ایسے مضبوط قوانین لانے کو ہے بسم اللہ الرحمنی نادی صاحبہ بہت بہت شکریہ دیکھیں بالکل جو لاز کی اپ ڈیٹنگ ہے ویڈ ڈی ایڈونٹ ان سوشل میڈیا ان ٹکنالوجی وہ وقت کی ضرورت ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک فالس نیوز یا فیک نیوز کا جو ایک وازار گرم ہوا وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی جو مارکٹ میں تمام تر یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں اے آئی کا کافی جو ہے استعمال کر کے جس طرح کی چیزیں آپ اور میں روز مرہ کی روٹین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں راؤنڈز کر رہی ہوتی ہیں اور حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جس میں کلارٹی ہونی چاہیے اور کلارٹی آنی چاہیے اور لاز کو فردر سٹرنھن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ان میں اپ ڈیٹ کرنا ان کو ہماری اولین ترجیح ہے اور پارلیمان ہمارا کام ہی ہے کہ ہم ان تمام تر قوانین کو with the changes in time and technology جتنی بھی advancements ہو رہی ہیں تمام تر فرنس پہ تو ان کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے پی کا ایکٹ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں تو اب تو کافی time ہو گیا اس میں وقتن وقتن کچھ اپ ڈیٹس تو ہوئیں لیکن false یا fake news یا misinformation یا disinformation کے حوالے سے ایک تو آپ نے defamation کے حوالے سے دیکھا کہ پنجاب میں بھی table ہوا تھا بل اس حوالے سے لیکن یہاں پہ بھی ہم اس کو further جو ہے social media کے usage کے حوالے سے جو ہے اس کو regulate کر رہے ہیں VPN کا اورڈی آپ نے دیکھ لیا حکومت چاہ رہی ہے کہ register کریں تمام تر VPN service providers اور ان کو ہونا بھی چاہیے جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ VPN service providers جو ہیں وہ اپنے آپ کو register کرتے ہیں with the government تو یہاں پہ بھی government of Pakistan کے ساتھ ان کو register کرنا چاہے اور یہ نہیں ہے کہ VPN کی کوئی monitoring ہوگی یا whatsoever of course جو content available نہیں ہے وہ content reach out کرنے کے لیے جو ہے وہ VPN کے استعمال ہے اور کئی دفعہ security کے حوالے سے بھی اس کو safety کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ safety اور security یا secure communication یا accessibility کے لیے اس کو کرتے ہیں لیکن registration ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے کمانین میں بھی updates ہونی چاہیے جی بلکل because chief of army staff ظاہر ہے جب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا challenge ہے اور اس کے لیے اور اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک مضبوط قوانین نہ ہو یا جامع قوانین نہ ہو تو پھر آپ کی حکومت تو اس ذمہ fast کام کر رہی ہوگی کیونکہ خالی انٹرنیٹ کی speed slow کرنے سے یا VPN بند کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہو رہے دیکھیں ہم نے VPN بند نہیں کیے ہم انشور کر رہے ہیں کہ تمام تر VPN service providers جو ہیں وہ register ہوں اور ان کی ایک cleansing ہو تاکہ ان کو دیکھا جائے کہ جو VPN اور خالی یہ VPN کا یہ نہیں ہے VPN اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ I am not a very tech savvy person but as to what I've read اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی information بھی چوری ہو سکتی ہے انسیکیور VPN یا ایسے platforms استعمال کرنے کی وجہ سے تو انٹرنیٹ slow نہیں کیا جا رہا افکورس دنیا پوری میں regulated ہے دوبائی سے دیکھ کے آپ چائنا دیکھ لیں آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ جہاں انٹرنیٹ کی regulation نہیں ہے چائنا کی مثال لے لیں تو چائنیز بڑی اچھی مثال دیتے ہیں ان کی اپنے اپنے پلاتفارمز ہیں لیکن وساط یہ بھی کہتے ہیں میرے ایک ویزٹ پہ چائنا میں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پہ ویٹس اپ اور دیگر چیزیں وی پی این کے بغیر نہیں چلتی فیس بک بغیرہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کھڑکی لگی ہوتی تو آپ کھڑکی کے سامنے جالی لگاتے ہیں تاکہ مکھیا اور مچھر یا ایسے کیڑے مکوڑے جہاں وہ آپ کے گھر کے اندر نہ آسکیں تو یہی بات ہے کہ آپ کو filtration کرنا ضروری ہے اور جس طرح کا content آپ نے دیکھا freedom of speech کو جو regulate ہے وہ subjective law ہے اور اس کو regulate بھی کرنا حکومت کا ہی کام ہوتا ہے state کا ہی کام ہوتا ہے لیکن بیرسے سب ہم چائنا کی example یہاں پر اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ چائنا میں democracy نہیں ہے پاکستان تو جمہوری ملک ہے جمہوریت ہے اور اس میں freedom of expression ہے جیسے کیا آئین نے دیا ہے یہ freedom freedom of expression بالکل ہے اور کسی کے freedom of expression پر قدر نہیں ہے پر it's regulated subject to law یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے موں میں جو کچھ آئے اور جس طرح AI کا content بنا کے fake news fake images false news false images یا even کہ misinformation disinformation کو disseminate کرنا یہ بھی freedom of expression کے زمرے میں نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن بیرسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ internet slow ہوا ہے نہ VPN block کر رہے ہیں بلکہ register کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ آپ کی حکومت کے اتحادی بھی ہیں انہوں نے تو گزشتہ روز بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ حکومت internet slow کر رہی ہے VPN بند کرنے یہ سب چیزوں کے لیے مشاورت نہیں کی گئی ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4G پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے 4G نہیں ہے 3G ہے دیکھیں یہ تو ان کی ایک political statement ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو 5G پر کام کر رہی ہے 4G تو ایک طرف 4G تو ابھی already exist کھر رہے ہیں دیکھیں ہمارے اتحادی ہیں اس پہ میں اس سے زیادہ کوئی comment نہیں کروں گا میں صرف یہ ہی کہ ہمارے جو ابھی plans میں ہے وہ 5G لانا ہے اور میرے سے زیادہ بہتر یہ IT کے جو ministry ہے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے اور انہوں نے کچھ پریسرز میں اپنی یہ بات ظاہر بھی کی ہے کہ پاکستان 5G technology کی طرف جا رہا ہے فلوقت existing structure جو ہے وہ 4G کا ہے 4G LTE کا structure ہے but then again since this is not my domain I wouldn't want to delve too much into it بیرسی صاحب اب آتے ہیں اس احتجاج کی طرف جس احتجاج کی call تحریکی انصاف نے دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حتمی احتجاج ہے 24 نومبر کو تو اس سلسلے میں کیا حکومت نے کسی قسم کی کوئی کمیٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا ہو کہ آپ لوگ مذاکرات کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہونا تو ڈی چوک ہی چاہیے دیکھیں اس کمیٹی پہ جانے سے پہلے میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اب بھی آپ کا پچھلا سوال تھا بلاول صاحب کے حوالے سے اس میں جو ڈیپیٹی پرائم منسٹر انصاف دار صاحب ان کو ڈیپیوٹ کیا ہے جو ہمارے تحادیوں کی ریزیویشنز ہیں پی ایم صاحب نے ان کو ڈیپیوٹ کیا کہ وہ ان کو کلیر کیا جائے اور یہاں پہ جس طرح آپ نے اس کمیٹی کی بات کی کہ ایک کمیٹی تو احتجاجی کمیٹی بنائی گئی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر احتجاجی کمیٹی کی جگہ یہ کوئی مذاکراتی کمیٹی بنتی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل نکل آتا سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی and I can certainly say this to you کہ حکومت کی اولین ترجی ہے کہ پہلے خوش اسلوبی سے مذاکرات سے معاملات کو حل کرے and ہماری کوشش ہوگی کہ یہ چوبیس کا جو چوبیس نومیمبر کی کال دی ہے یہ احتجاج کی جو کال ہے اس کو یہ کال آف خود ہی کر دیں تاکہ ہمیں کسی اگلے سٹیپ پہ جانا ہی نہ پڑے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات ضرور کریں گے جو بھی کمیٹی ہے لیکن اس کمیٹی کے ممران کے نام تو سامنے آ جائیں یہ تو اتنا سیکریٹیبلی جو ہے تمام تر چیز کو کیا جا رہا ہے ہم بالکل ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے ڈسکشن کریں گے ان کی جو والد ڈیمانڈز ہیں ان کو بالکل دیکھیں گے and of course through dialogue جو ہے وہ رستہ نکل سکتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ احتجاجی کمیٹی کے بجائے یہ اس کو ایک مذاکراتی کمیٹی کی طرف لے کے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا جب حکومت میں یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پہل تو ظاہر ہے receiving end پہ آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں نے ہی پہل کرنی ہوگی اس سلسلے میں اور آپ نے کہا ہے کہ حکومت یہ کرے گی engage کریں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کو تاکہ وہ call off کریں گے جی as a first step ہم engage کریں گے ان سے ان سے بالکل engage کریں گے we'll try and speak some sense into them we'll try and listen to them اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے واقعی valid demands یا ایسی کوئی مذاکرات وہ کرنا چاہتے ہیں کوئی fruitful مذاکرات یا meaningful مذاکرات تاکہ کسی حل طلب جو ہے مسئلے تک یہ پہنچا جائے تاکہ اس تمام طرح ایشیو کو ہر دو افتے بعد احتجاج کی نظر نہ ہو جائے ریالیٹی بیس چیزیں ہیں اور دیگر ان کے ایشیوز ہیں ان کو کس طرح ہم address کر سکتے ہیں بیرسی صاحب آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گے کہ let's suppose کہ آپ نے جو پلان کیا ہے وہ اس طرح سے نہ ہو نہ مطلب کوئی اس کا outcome نہ نکلے اور وہ 24 تاریخ کو اپنا احتجاج کریں تو ان سے ڈیل کرنے کا کیا وہی تاریخ ایکار ہوگا جو اب تک احتجاجوں میں ہم نے دیکھا ہے کنٹینرز لگا دینا گھروں پر چھاپے جس کی وہ شکایات کرتے ہیں لوگوں کو اٹھا لینا دیکھیں نادیہ صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ فائنل کال ہے اور اگر مذاکرات کی طرف کوئی بات نہیں بڑھتی اور مذاکرات نہیں ہوتے اس احتجاجی کے میٹی کے ساتھ ہمارے حکومتی لیول پر تو میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ it'll be even more of a stern action against them because state نے اپنی ریٹ کو قائم دائم رکھنا ہے اور وہ انشور کرنی ہے اپنی ریٹ پچھری دفعہ تو چلے کوئی قصر اگر رہ بھی گئی تھی تو اس دفعہ میں safely کہہ سکتا ہوں کہ وہ قصر نہیں رہے گی تمام تر چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور جہاں اگر کوئی ایسی nefarious designs کی پلاننگ کی جا رہی ہے ان کو پہلے ہی وقت سے پہلے ہم nip in the bud کریں گے اور بالکل ان کو preemptive measures اور protective measures جو ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی شہریوں کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے we cannot obviously permit and allow this انتشاری ٹولہ جو کہ اب لیبلڈ ہیں انتشاری ٹولے کی اس لیبل سے کہ یہ them taking to the streets and not just taking to the streets پر لیکن private جو لوگ ہیں یا even کہ citizens کی جو property ہے اس کو نقصان پہنچائیں گورنمنٹ property کو نقصان پہنچائیں یا اس طرح کا جو ہے کوئی دھرنا یا کوئی جو ہے پڑاؤ کرنے کی طرف آئیں بہت بہت شکریہ بارستر اکیل ملک حصہ لینے کے لیے یہاں پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت آخر کیوں ہے welcome back in focus پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرزمان کاہرہ صاحب thank you so much کاہرہ صاحب for joining us کاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے یک دم جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ روز اس شکایت کا امبار لگا دیا حکومت سے نالہ نظر آتے ہیں معاہدوں کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ 26 آئینی ترمیم کے دوران جو فیصلے کیے گئے حکومت اب ان پر عمل درامت نہیں کر رہی یہ ایکچل وجوہات کیا بنی ہیں کیونکہ there's a list of complaints that he mentioned yesterday یہ بات ہم کئی دفعہ وزید عاظم صاحب کے نوٹس میں لائے وہ تو ایک سے زائد دفعہ وزید عاظم صاحب کو مل کے انہوں نے شکایت کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملے پھر ہماری ٹیم ان کی ٹیم سے ملتی رہی پنجاب میں ہمارے شدید اختلافات تھے تحافظات تھے اس پہ ہمارا پنجاب کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے اور ہمارے دوست بھی اس پہ گلا کرتے رہے تو جو چیزیں تاہ ہوئی تھی ہمارا یہ موقع ہے کہ وہ چیزیں جو تاہ ہوئی تھی اس پہ منوان عمل ہونا چاہیے صحیح کچھ پہ ہوا کچھ پہ نہیں ہوا تو یہ ایک شکوہ چلتا رہتا ہے اب انہوں نے جو بات کہی ہے چھوٹیزویں ترمین جو دران جو باتیں ہوئی تھی اس پہ عمل درامت یا اس پہ پہلو تحیید میں کیا چھوٹیزویں ترمین کا حصہ بنا نہیں اس ٹیم کا میں پارلیمنٹ میں ہوں نہیں تو مجھے اس کی کوئی تفصیل کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا تھی لیکن ایک چیز جو جنرل ہی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر کوئی سواری نیٹ لیجسیشن پیشلے دنوں موف کی ہے تو اس پہ پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ میں ٹائم لی پہلے مشورہ نہیں گیا گیا ہم سے موقع نہیں گیا گیا یا ابھی کچھ نیری آپ کے المہینہ نہ دیا جی جی بلکل جو نیری نظام بڑا پرابلم ہوتا ہے پانی کا بلکل جب بھی کبھی پانی کی تقسیم کے اوپر کوئی بات چھرتی ہے تو فوری طور پر سنسٹیوٹیز جو ہیں ورائی کر جاتی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیرے نکالی جا رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے اعتماد میں لینا چاہیے جو نہیں لیا گیا اور یہ اس وقت اپروف ہوا متعلقہ فورم سے جب ہم سبیسوی ترمین کرنا جا رہے تھے سبیسوی ترمین میں بلاول صاحب نے جتنی محنت کی ہے دمرات ہر چیز کو بھول کے انہوں نے کئی ہفتے اس پر کام کیا اور تب جا گیا یہ تھرہ ہوئی تو اس کا اوپر انہوں نے گلا کیا ہے کہ ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے اسی طرح اگر ٹیکس لگا ہے زرائی اور ہم تو مزوروں کی پسانوں کی جماعت گنے جاتے ہیں اور پسانوں پر ٹیکس لگا ہے لگانا ہے تو کم از کم ہمیں پہلے اعتماد میں لیا جاتا اچانک لیجسلیشن لے آئی جائے اور اس پر اعتماد میں نہ لیا جائے تو یہ وہ گلے شکفے ہیں کس طرح کی قانون سازی میں ہمیں اعتماد ملے صحیح بلکل صحیح آپ نے کہا مشاورت کا عمل ضروری ہوتا ہے خصوصاً اتحادی جماعتوں میں اور کیونکہ مشاورت نہیں ہوئی لہٰذا یہ گلے شکفے کیے گئے ہیں اور اب بھی بیرسٹر اکیل ملک ہمارے پروگرام میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپیٹی پرائم منسٹر عساق ڈار صاحب کو یہ کہہ دی اعزمداری دی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے دوبارہ ایک مرتبہ بات کریں آپ نے درست فرمایا کہ کئی بار یہ میٹنگز ہوئی ہیں اچھا قائرہ صاحب جو عمومی سیچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو یاد گزشتہ روز خواجہ آسف صاحب نے نظام ہائیبریڈ مطلب اس ورڈ کو ڈیفینڈ کیا اور ڈیفینڈ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب کے زمانے میں ہائیبریڈ سسٹم تھا اس میں وہ اپنے مفاد کے لیے کام کیا کرتے تھے یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے جس میں ہم سیم پیج پر ہیں وہ ہم ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھئے اپنے آپ کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے ویسے تو پر ہائیبریڈ ہائیبریڈی ہوتا ہے درست فرمایا کہ ہائیبریڈ ہائیبریڈی ہوتا ہے کائرہ صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ان فوکس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرزمان کائرہ صاحب اب جو احتجاج کی کول تحریک انصاف نے دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جب حکومت تھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس طرح سے آپ مذاکرات کیا کرتے تھے آپ کی ایک پوری ٹیم تھی اور اس وقت تائر القادری صاحب نے جس طرح کے دھرنے دیئے تھے میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انگیج کریں یا تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ یہ جو ڈی چاک کی طرف ہر تھوڑے دن کے بعد کی مارچ اناؤنسمنٹ ہے اسے یا کم کرنا چاہیے یہ تحریک انصاف تو تصاظم اور لڑائی کی پالیٹیکس اور فہین کرنے کی اور تذہیر کرنے کی پالیٹیکس یا ذریعہ اس کو سیاست میں کامیابی کا ذریعہ بنائے بیٹھی ہے پہل زن سے ان کا یہی سٹائل رہا اور وہ دوسرے کی سچی بات کو بھی سننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی غلط بات کو بھی اتنا ہیمر کرتے ہیں کہ وہ ساتھ میں لگنے لگتی ہے فوشل میڈیا کے ذریعے تو یہ ان کا وطیرہ ہے انفارچنیٹلی جو سسٹین تو نہیں کرے گا لیکن سلال بہرحال کام کر رہا ہے اب گریجولی لوگوں کو اس کی سمجھانی شروع ہوئی اب اگر وہ دھرنے دیکھے سمجھتے ہیں اور اب انہوں نے کئی دفعہ کا ایسے تو یہ ان کا آخری دھرنہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فائنل کال وہ دے چکے ہیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اتجاجی سیاست ہم نے بہت کی ہے مارشلاؤں کے خلاف اور ان رویوں کے خلاف لیکن اتجاجی سیاست میں آپ بڑے محتاط رہ کے کھیلتے ہیں آپ اپنے کارکنوں کو بدل بھی نہیں ہونے دیتے ہیں ان کو سانس بھی چھنڈا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن آپ ان کو اگزاسٹ بھی نہیں ہونے دیتے ہیں خان صاحب اپنے کارکنوں کو اگزاسٹ کر رہے ہیں اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے کوئی مزدوروں کی کسانوں کی اکانومی کی پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی فلوسفی اپنی ڈورمنٹ میں کوئی پالیسی نہیں دے سکے آپ کوئی اس کی فلوسفی نہیں دے رہے اور صرف مجھے باہر نکالو میرے لیڈر کو باہر نکالو بس یہی ایک نارہ ہے وہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ چھبیسی آئینی ترمیم کو ریووک بھی کرنا کے لیے کہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈر بھی واپس کریں وہ تو ان سے پوچھیں آپ کا کیا نارہ ہے تو نارہ ان کا ایک ہی ہے مذاکرات کرو وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں پہلے خان صاحب کو نکالو تو یہ اس سے تو ہٹ کے وہ بات کرنے کو دیر لیکن چلے ان کی جماعت کے لیڈر کا ایشیو ہے وہ یہی کریں گے سوال یہ ہے کہ آپ پورے بول کے اندر تحرال کرنا چاہتے ہیں دھرنے دینا چاہتے ہیں یا اسلام آباد میں دینا چاہتے ہیں آپ کو یہ دھرنے نہیں دینے دینے جائے گیا پیس فل جو مینز ہیں اس کے لیے ساتھ آپ کرنا چاہیں گے ڈی چوک میں جلسے ہو نہیں چاہتے دھرنے کی جگہ نہیں دی جا سکتی جلسہ کرنا ہے جلسے کی جگہ ملے گی دھرنہ کرنے آئیں گے تو ریاست میں جتنی طاقت ہے ریاست روکے گی اور اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون ہاتھ میں آئے گا یہ تو بڑا سمپل کلیا ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہے حتمی ہے اور ان کے بیانات سے یہی لگ رہا ہے جو پہلے گنڈاپور صاحب نے بھی دی کفن باند کر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اچھی بات ہوگی کہ وہ انگیج کر لیں تحریک انصاف کو تاکہ یہ احتجاج ہوئی نہ حکومت بھی بچ جائے گی ورنہ اتنے کنٹینرز موٹر وی بھی کھوٹ دی جاتی ہیں اور فورسز کو بھی بہت ساری اخراجات ہوتے ہیں اور وہ روپے خرچ ہوتے ہیں اس سے روپنے دی اور کیونکہ لا انٹرز موٹر بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ جنا تک صلق کفن باندھ نے کہا ہے کفن صفیحہ دران کا ہوتا ہے اور گنڈاپور صاحب پچھلی دفعہ بھی صفیحہ در باندھ کے آئے تھے کفن باندھ کے ہی آئے تھے سر پہ ہو لیکن پھر اچھانکہ ہی غائب ہو گئے اور اللہ نہ کرے وہ ایسی صورت بنے لیکن جتنے وہ جذباتی ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے کلماتی ہیں جذباتی ذرا کم ہیں زبان سے زیادہ کال لڑائی لڑتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ گورممنٹ تو یا گورممنٹ کے اتحادی پیپلز پارٹی تو ہر حال میں مذاکرات کی کوشش کرتی رہی کرتی رہی ہے اور اب بھی کرے گی لیکن یہ معاملہ ہمیشہ عمران خان کی طرف سے اس سے انکار ہوا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا کروں گا تو صرف فوج سے کروں گا اب یہ معاملہ گورممنٹ تو کرے گی لیکن خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بار بار بات کر کے اور ان کی طرف سے گالیاں کھا کے حکومت بھی الٹی میٹلی ذکھ ہو جاتی ہے کہ بس یار انہوں نے جو کرنے کرنے دو اب کیا کرے صحیح صحیح بہت بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے بہرحال آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ بیرسٹر اکیل ملک یہ کہتے ہیں کہ حکومت بلکل تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کرے گی کوشش کرے گی کہ وہ اپنی چوبیس نومبر کی جو تحریک کی کال ہے اسے واپس لے اب یہ کوئی کمیٹی بھی تشکیل ہوتی ہے کہ ان سے مذاکرات ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ تیہ ہے کہ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ یہ اعتجاج نہ ہو اور دوسری طرف تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری حتمی تاریخ ہے اجازت دیجئے کل تک کے لیے اللہ حافظ